روحانیت کو اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ ہاتھ بڑا ہے اس ہاتھ میں سیب آگا ہے اس ہاتھ میں بڑا ہے مسم بھی آگئی بھائی بڑی روحانیت ہے تو یہ تو مطلب شعبہ دے بازیاں بھی ہوتی ہیں مرید تو چاہتا ہے بابا کہ کچھ اس طرح کی ترقیب بن جائے کہ میں یہ بھی نظر آئے مجھے وہ بھی نظر آئے میں یہاں پروازے کرو وہاں پروازے کرو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دی ہے تو یہ نہیں مرید کو ملنا چاہیے اس لئے ہاتھ دی ہے پہلے پیر کو تو مل جائے اس لئے اگر پیری مرید بن تھا تو اس نے بہت بڑی بھول کھائی ہے بڑی بڑی جو بھولیں کرتے ہیں اس کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو اگر اس لئے اس نے کیا کہ وہ میں یوں کروں تو یوں ہو جائے تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے ابھی جو نظر آرہا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نظر آوے اب پر نظر کریں اسمان کی طرف تو کچھ نظر کیوں اور نکل جائے اسمان بھی آر پار نظر آجائے کچھ ایسا نہیں ہے چوتھی آسمان پر سورج ہے یار یہ سب کو نظر آتا ہے چار چین دن آسمان پار کر کے دیکھتا ہے اپنے وہ مرید نہیں تو اس کو بھی سورج نظر آرہا ہے سورج سے کچھ آگے نظر نہیں ہے آپ تو آسمان کے پار بول دیں میں نے چوتھی آسمان کا دکھا دیا بغیر کرامت کے دکھا دیا سب کو نظر آتا ہے غلط فہمیاں دور کروا دے بابا کچھ مرید ہے نہیں تو ایسی ایسی سوچ نہ رکھا بھائی بلکہ پیر کی جو چار شرائط ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب مطلب یہ کرامتیں دکھاتے رہے ہیں اور مطلب یہ کرش میں دکھاتے رہے ہیں مطلب حساب کتاب ہوتا رہے ہیں پیر پیر کی چار شرطیں وہ صحیح العقیدہ سننی ہو اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو چلسلے بے عط چلسلے نصب نہیں سید ضروری نہیں بلکہ ہر سید پیر بن بھی نہیں سکتا